رخوانی رخیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سے اسفائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کی چینل کو اسفائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا بہت ناچواب اور بہت مجھے خوشی ہے کہ بہت سے بہن بھائی جو ہے استخارے کے لیے یا اپنی مسائل کے لیے ہمارے پاس آئے اور میری پوری کوشش ہے کہ میں نے آپ کو فیس بوک کا جو مدرسے والوں کا فیس بوک کی ظاہر ہے ہمارا مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ توزارہ اور آئشہ صدیقہ تو کبھی میں آئشہ صدیقہ میں ہوتی ہوں کبھی میں فاطمہ توزارہ میں ہوتی ہوں تو آپ نے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو سپورٹ کر سکتے جلد آپ کو جواب دے سکتے کیونکہ ہزاروں کی تدات میں لوگ ہیں کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اپنی بہن پہلے سے ہی آپ کی بہن معذرت کر دی ہے اپنی بہن کو معاف کر دیجئے گا نمبر دو ایک بات میں آپ کو واضح بتانا چاہتی ہوں کہ مدرسے میں ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے یقین مانیں کہ بہت مشکل سے آپ کے لیے ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بہت پریشان ہیں تو ان کی جدی سے زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائیں اور آپ سوچیں کہ ہمارے بہت میں ہے تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھا کریں اور نمبر دو آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی کانی میرچوں کا غور سے سنیے گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اس سے پہلے پیاری سی احادیث رمضان آنے والا ہے رمضان مبارک کے پیرے پیرے جو میں آپ کو وظیفے بھی بتاؤں گی عمل بھی بتاؤں گی اور احادیثیں بھی میں نے اپنا فرض ادا کی آپ تک پنچا ہے آگے آپ کا فرض ہے میری جو احادیثوں کو میرے نبی کی کلام کو میرے نبی کی آدیثوں کو سنتوں کو آگے پنچانا روزہ صرف بھوکا یا پیاسہ رہنے کا نام نہیں حضرت ابو خوریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار گفتگو میں جھوٹ نہ چھوڑے یا اپنی بات کرنے میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں وہ کھانا کھائے نہ کھائے اس سے کوئی فرق نہیں کیونکہ اس کا روزہ ہی نہیں تو پھر فائدہ اگر روزہ ہے تو پھر اس طرح کے کاموں سے اجتناب کرے بلکہ پوری زندگی میں اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کوئی بری بات نہیں کرنی آج کا پیارا سوزیفہ کالی میرچوں کے بارے میں بہت زیادہ فرمایش کی گئی تو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں اکیس کالی میرچے لیں جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں وہ کریں میں آپ کو وظیفے بھی بتا سکتی ہوں میں پوری کوشش کر سکتی ہوں کہ آپ اس طرح نہیں وظیفہ کریں میں کہتی ہوں لیکن عمل کو عمل کی طرح کپڑے سفید نہیں تو دبٹہ ضرور سفید بھائی ہیں تو کپڑے سفید جائے نماز اگر سفید ہیں تو ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی جائے نماز لیکن سفید موت بر ہے اگر بتی ایک مومبتی ایک بڑی سوئی ایک تین دن کا عمل ایک دن میں اگر واضح آپ کو فرق نہ پڑے تو پھر کہیں لیکن طریقے سے کریں روشنی کم وقت تحجد یا پھر عشاء یا پھر مغرب دن جمعہ جمعہ رات کی مطلب کہ جب ازان مغرب ہو تو اس کے بعد جو عشاء تب عمل کریں یا پھر تحجد آئے تعمل کیونکہ جمعہ کی آگے ہفتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی دنوں کے حساب سے یہ ہے کہ پھر ہفتہ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے یا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے کالی مچوں کے اوپر جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ آپ آپ خور سے سن لیں پڑھائی سورہ کوسر تین مرتبہ اس کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ اولا ہے دروشیف اور صرف کیارہ مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے سورہ کوسر اور سورہ اخلاص کے درمیان یا ودودو کا ورد کرنا ہے تیتیس مرتبہ اب گوھر سے دوبارہ سنیں پہلے دروشیف اس کے بعد سورہ کوسر تین مرتبہ یا وہ دورو تیتیس مرتبہ گیارہ مرتبہ ستارہ مرتبہ یا پھر تیتیس مرتبہ ساتھ سے جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے اس کے بعد تین مرتبہ سور اخلاق آخر میں دروت اس کے بعد نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام بین ہے بھائی ہے تو بین بیٹی ہے تو بنتے اس کے بعد اعلیٰ خوب جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہسپنڈ وائف میہ بیوی یا پھر اپنے کسی پیارے کو کسی اپنے ایسے عزیز کو جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے کوئی ایسے بہن بھائی کو جو آپ سے ناراض ہے روٹ گیا ہے کوئی ماں اپنے بیٹے کے لئے بہن اپنے بھائی کے لئے کسی بھی پیارے پیارے رشتوں کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں شریعت کا خاص خیال رکھیں ہرام مقصد کے لئے اس کا استعمال نہیں کریں نمبر دو اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو اپنا ٹائم زوال کا رکھیں امن زوال میں کریں اگر رشتوں کا مسئلہ ہے آپ نے پڑھائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے کہا کالی مرچیں کتنی لینی ہے سات گیارہ اکیس اگر زہدہ کوئی مسئلہ خراب ہے پھر اکیس لیں اگر بہت زیادہ مطلب کہ آپ ایک دن میں چاہتے ہیں تو پھر اس کا استعمال اکیس بھی ہے گیارہ بھی ہے سات بھی اب آپ نے کیا کرنا جو سوئی آپ نے لیے اگر بٹی اون کر لیں پڑھائی کرتے جائیں پڑھائی کرنے کے بعد پھوک مار دیں جو کالی مرچیں ہیں سوئی ہیں کینڈل جو مطلب کہ آپ نے موبتی لیے ہیں اگر بٹی لیے ہیں ان سب پہ آپ نے پھوک مارتے جائیں پڑھتے جائیں پھوک مارتے جائیں پڑھنے کے بعد اگر بہت زیادہ آگ لگانی ہے یا کوئی اپنے بہت زیادہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی کر لیں یا ناراض ہو گیا ہے یا رشتوں کا بندیشہ یا اپنی پسند کی شادی شریعت کا لحاظ رکھ کے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور کیجئے ہیں آئیت بات یاد رکھئے گا آپ نے پہلے تین دم ساری کر کے رکھ لیں کینڈل آن کر کے موبتی جلا کے سوئی میں کالی میرچ کو لگا کے آپ جلائیں جیسے ہی وہ جلے گی آپ کا کام ہو جائیں تین جلائیں بس شروع میں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ مطلب یہ تیزی پکڑنی چاہیے تو آپ وہ ساری بھی جلا سکتے ہیں اگر کس کی کس لیے تو وہ بھی جلا سکتے ہیں یہ تو تین ٹائم کر کے جلائیں زیادہ کسی کو تڑپانا مزخر کرنا تکلیف ہوں جانا یہ اچھی بات نہیں ہے تو پھر آپ تین ٹائم کر لیں یا تین دن کا احتمام کر لیں میں نے بہت جیدہ آپ کو اچھے طریقے سے عمل کو سمجھاتی ہوں تاکہ کوئی دلتی کی کوئی گنجائش نہ رہے وظیفہ بھی سمجھاتی عمر بھی سمجھاتی ہوں وظیفہ کرنا تو سارا دن یا ودو پڑھتے رہیں یا پھر بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں تو میری پوری خوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے اپنی اس بہن کو یاد کیجئے انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کرے گی جزاک اللہ خیرہ تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائیلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کر دیں جتنے مرسی آپ وضائف کر دیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بات استخارہ موقع لیے خاص استخارہ اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدح آپ کی پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اصیر ماہ بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ